بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کر پہلو خریہ سے ہوں گے میں حمد وقاس اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر انگور کیک اور ورائٹی کے ساتھ حاضر ہوں کینگ روڑ بھی یہ ورائٹی ہے آپ لوگ ان کی بنچس کا سائز ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جو انگور کا بودہ ہے ہم لوگ اس کی پروننگ نہ بھی کریں تو پھر بھی اس کی اوپر اچھا خاصا پھل لگتا ہے امین کے بلکہ زیادہ پھل لگتا ہے تو پھر اس کی پروننگ کرنے کا کیا فائدہ ہے امین کے اگر ہم اپنے پودے کی پروننگ نہیں کرتے وہ جیسے جہاں جانا چاہ رہے اس کو جانے دیتے ہیں تو فروٹنگ تو اس کے اوپر پھر بھی لگتی ہے بلکہ زیادہ فروٹنگ لگتی ہے تو پھر پروننگ کرنے کا کیا فائدہ ہے تو آج کی ویڈیو اسے سے ریلیٹڈ ہوگی آپ کو پروننگ کے فوائد بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پروننگ کر کر اپنے پودے کی ایج اضافہ کر سکتے ہیں امین کے اس کی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے پودے کی عمر میں اپنے فروٹ کی کوالٹی کو اچھا کر سکتے ہیں اور پودے کے اوپر جو بیماری ہیں بیماری کو کم کر سکتے ہیں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پودا جتنا اپنے قریب مین کے جو اس کا مین روٹ ہے آپ لوگ اسے دیکھیں تو یہ تن ہے اب دیکھیں اس کو میں نے اس کے بازو بنائی ہوئے تھے اس کے پر آپ یہ پھل بھی دیکھ سکتے ہیں جتنا کلوز آپ لوگ پھل لیں گے اپنے پودے سے اتنا آپ کا پودے کے لیے خائدہ ہے آپ کے پھل کے لیے خائدہ ہے کیونکہ جو اس کو خوراک ملنی ہے آپ کے پودے کے برکل قریب سے ملے گی تو اس کو اچھی خوراک ملے گی اگر آپ لوگ پھروننگ نہیں کرتے اپنے پودے کو جانے دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کو یہ مین تنہ آگیا تو یہاں سے جیسے کہ یہ شاخ زیادہ سے زیادہ دو سے اٹھائی فوٹ جا رہی ہے اس سے زیادہ نہیں جا اگر یہی شاخ میں اس کو آگے جانے دیتا ہوں جیسے کہ یہ دوسرے پودے شروع ہو جاتے ہیں تو اگر میں شاخ کو سات سے آٹھ فوٹ یا نو فوٹ جانے دیتا ہوں تو وہاں پر فروڈ لیتا ہوں تو یاد رکھئے گا کہ جس فروڈ نے نو فوٹ کے اوپر خوراک لینی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یا پھر جس فروڈ نے ایک فوٹ کے اوپر خوراک لینی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو اس سے صحیح ظہر ہے کہ جو ایک فوٹ والا خوراک ہے ہمارا اس کو خوراک کا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو خوراک زیادہ ملے گی تو جس طرح بڑا پودے ہوتا جائے گا پودے کے لئے مشکل ہوتی جائے گی کہ پودے نے خوراک کیسے پہنچانی اتنی دور پودا فوٹ روٹ کوپنی خوراک کیسے پہنچانے گا تو وہاں پر جو ہمارا سائز ہے فروٹ کا فورا سائز اچھا نہیں بن پائے گا دوسری بات پرونے کی جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنا زیادہ جو انسیکس کا ہے جیسے بیماریوں کا ٹیک ہے وہ ہمارے پودے کے اوپر زیادہ ہوگا پودے بہت زیادہ گھنہ ہو جائے گا کیونکہ جو اضافی شاخیں ہوتی ہیں ایک سال کے بعد ہم نے پرون کر دینے ہوتی ہیں اگر وہ شاخیں نہیں کریں گے وہاں اس کے آگے اور زیادہ شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی تو مین کے ایک جنگل سا بن جائے گا جہاں سے ہوا نہیں گزرے گی روشنی نہیں گزرے گی روشنی نہیں وہاں تک پہنچیں گی فل کا سائز کم ہو جائے گا اور وہاں سر جو ہمارا فروٹ ہوگا فروٹ برگل چھوٹا بنے گا اور فروٹ کے اوپر بیماریوں کا اٹیک ہوگا بہت زیادہ بیماریوں کا اٹیک ہوگا جس کی وجہ سے کوانٹینی میں تو ہمارا فروٹ زیادہ ہو ہمیں مل جائے گا مین کے جہاں پر ہم لوگ دس سے پندنہ بانچز لے رہے ہیں دس سے پندنہ گچھے لے رہے ہیں اپنے ایک پودے سے وہاں سے ہمیں تیس پین تیس چالیس تک بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں لیکن جو بہت بہت بڑے پلانٹ ہیں وہاں تو شاید سیکنو کے ساب سے آپ لوگ اچھے لے سکتے ہیں لیکن کواللٹی میں فارق ہو گا کوانٹٹی میں آپ لوگ زیادہ فروٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن جسٹ grasp کواللٹی کے بات کی جائے گی تو آپ کو وہی فروٹ آپ کو اچھا لگے گا مارکیٹ میں اچھا لگے گا جو آپ نے پودے کیا ہوا اور جس کا سائز اچھا ہوگا یاد اتخоме جسٹا ہی آپ کے پودے کا سائز اچھا ہوگا فروٹ کا سائز اچھا ہوگا تو زیکہ بھی اسی پودے کا اس ہی ہمارے فروڈ کا اچھا ہوگا تو پودے کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم نے ڈیلی شیف دیتے ہیں ڈیلی سے مراد ہے کہ ہر سال اس کی پرونیں کرتے ہیں اس کو ایک اچھی شیف دیتے ہیں ہم لوگ اپنی مرضی سے انگور کے پودے سے آپ جتنا چاہیں پھل لے سکتے ہیں اگر آپ پروننگ نہیں کریں گے زیادہ بہت سوفٹ پروننگ کر دیں گے تو جتنا آپ لوگ چاہیں کیونکہ میں پتہ ہوتا ہے کہ اس برانچ نے پھل لینا ہے تو اگر آپ لوگ جتنا چاہیں اتنا پھل تو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کم پھل لیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے فرض کریں میرے پودے کی جو ایج ہے وہ تین سے چار سال ہے تو آپ کو چاہیے اس سے کم فروٹ حاصل کریں اگر آپ پندرہ یا پھر بیس گچھے لے رہے ہیں اور ایک گچھا کا وزن کم از کام ایک کلو ہے پھر آپ لوگ دیکھیں پندرہ سے بیس گچھے لے رہے ہیں ایک پودے سے تو یہ وزن تھوڑا تو نہیں ہے ایک پودے کے لیے تو اگر آپ پہلے سال ہی اس کے پر مبرڈن ڈال دیتے ہیں اب یہ بلکل ینگ ہے کہ میں بہت زیادہ فروڈ لوں اس کو پروننگ نہ کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کیا ہوگا جو ہمارا پودے ہے اس کو بیماریاں لگیں گی بیماریاں پتوں کے ذریعے پھلتا کہیں گی پھل کے بعد ہمارے جو شاخیں شاخوں کے اوپر آئیں گی جڑوں پر جائیں گی تو ہمارا جو پودے ہے اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسے سے بہت زیادہ ہیں جہاں پر ہم اپنے پودے کو بیس سے تیس سال چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں لمبے عرسی کے لئے چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انگور کے جو ایج ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بدلے جو ہمارا انگور ہے اس کی جو ایج ہے اسی طرح کم ہو جائے گی جس طرح ہم لوگ اس کی کیار نہیں کریں تو آپ نے اپنے پودے کے پروننگ لازمی کرنی ہے اگر پروننگ نہیں کی آپ نے زیادہ پھال لے لیا ہے تو پھر آپ کے لئے بہترین ٹائم ہے کہ آپ نے آپ فروڈ پروننگ کر لیں اس میں جو زیادہ بنچیز ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت دور دور بنچیز ہیں آپ کوشک کریں ان کو ریموو کریں تاکہ فروڈ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پھال کی جو ہے اس کی لائف بھی بچا سکیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو چھوٹی سے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائی بھی لازمی کی دیئے گا تاکہ آپ کو پلانٹ سے لیٹے جتر میں ویڈیو ظاہر ہی ہوتی ہیں بروقت ملتی رہے ہیں انشاءاللہ ملوقات ہوتی ہے بہت جال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ